حدیث حدیث اسرام وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسة لا يدخلون الجنة و سلاسة لا ينظر اللہ علیہم يوم القیامت فاما السلاسة الذین لا يدخلون الجنة العاق لیوالدیہ والدیوس والمرأة المترجلت تشبه بالرجال امام تبرانی صدیز کو موجم العوسط کے اندر لائے رابی حضرت عبداللہ بن عمر ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین آدمیوں کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں اور تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے تو تین آدمی جو جنت میں جائیں گے کون ماں باپ کا نافرمان اور دوسرے ماں باپ کا نافرمان دیوس دیوس کا مطلب یہ ہے کہ اہل میں کوئی خرابی دے کے اخلاقی اور آنکھیں بند کر لیں وہ بیٹی جو کر رہی کرنے دو بیٹا جو کر رہا ہے کرنے دو بیوی جو کر رہی کرنے دو چاہے وہ خلاف شریعت تو آج کتنے لوگ دیوس آئیں کہ خلاف شریعت تمام چیزیں گھر میں ہو رہے ہیں کوئی بولنے والا نہیں اس کو دیوس بول دیں اور وہ عورت جو مرد کے لے باس پہن لے لگے جو مرد کے لیے ہے جیسے وہ جینس پہن پہنتا ہے اور اسی طریقے سے شرٹ پہن لیتا ہے یہ بھی پہن کر کے گھوم رہی ہے بچاری اور جیسے اس کے سر پہ کچھ ہوتا نہیں ہے دوپٹہ اوپٹہ یہ بھی بغیر دوپٹے کے تو عجیب بات ہے کہ خمر خیمار کو اتار لیتا ہے خمر جس طرح خیمار کو اتار لیتا ہے خیمار کہتے ہیں اوڑنی کو تو خمر آدمی کے عقل اتار لیتا ہے اور خیمار نہ رہے سر کے اوپر تو عورت کی عزت اتار لیتا ہے اور تین آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں وہ تین آدمی کون ہیں ایک تو العقل والد نہیں ماں باپ کا نافرمان دوسرے مدمن الخمری شراب کا آدھی اور تیسرے والمنان بما آتا کوئی چیز دے دی تو آپ کوئی احسان جیتا تھا پھرے تو آپ کوئی احسان جیتا تھا پھرے